السلام علیکم میں زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبی ویورز کا استقبال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے ضرورت فتح انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع بہت سے ایسے مواقعات ہیں جب انسان کو فتح کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں اسے فتح اینایت فرمائے جیت عطا کر دے وہ جیت جائے اس میں اس کا مقصد حل ہو جائے ایسے مواقع پر قرآن مجید القرآن الكریم کی سورہ سورہ فتح بے حد مفید ہے اگر کوئی ایسا آپ کا کام ہے جس کام میں آپ کی فتح شقوق میں ہے آپ کو لگتا ہے شک ہے کہ اس کام میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں تو اس امور میں فتح یعنی ویکٹروی حاصل کر رہے کا سب سے بہتر علاج ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام پڑھے اور خصوصاً سورہ فتح سات مرتبہ روز پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرے سات مرتبہ سورہ فتح پڑھے اور پھر اپنے مقصد کے لئے دعا کرے انشاءاللہ بامراد اور کامیاب ہو جائے اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے اگر کوئی شخص اس کو دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول پانچ مرتبہ اور اول اور آخر دونوں پانچ مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھے اور درمیان میں سورہ فتح کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَقْفَتْحَمْ مُبِينَا لیکن اسے پڑھنا کس طرح سا ہے وہ سمجھ لیں یہ بہت ضروری ہے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر پانچ مرتبہ درودِ عبراہیم کے ساتھ اِنَّا فَتَحْنَا لَقْفَتْحَمْ مُبِينَا یا فَتَّاحُ اِنَّا فَتَحْنَا لَقْفَتْحَمْ مُبِينَا یا فَتَّاحُ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر پانچ مرتبہ درودِ عبراہیم کے ساتھ بہت ضرور اثر ہے جن جن لوگوں نے سورہ فتح سات مرتبہ پڑھی یا تین سو مرتبہ اس انداز سے پڑھی ہمیشہ ہمیشہ بامراد اور کامیاب ہوئے جب جب آپ پر کوئی سختی یا کوئی پریشانی ایسی آئے جہاں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو مدد درکار ہو تو اس عمل کو ضرور کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اپنی کبریائی کے صدقے آپ کو بہت سے خوشیاں انعائیت فرمائے گا فتح انعائیت فرمائے گا ترقی انعائیت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی سے لہو لگائیں نمازوں کی سختی سے پابندی کریں صدقہ دیتے رہیں آپ کے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ